بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیٹوریل نمبر 32 کے ساتھ حاضری خدمت ہے جی ڈیو بیسیک ہے آج اس ٹیٹوریل میں ہم ڈیم کے حوالے سے ہی ڈسکرشن کریں گے لیکن اس کو تھوڑا سا ایڈوانس لیول پر ڈسکرشن کریں گے اب تک ہم نے ڈیم کے حوالے سے جتنی ڈسکرشن کی ہے وہ ڈیم یا اری ون ڈائمینشن اری ہے اور آج ہم ٹو ڈائمینشن اری کے بارے میں بات کریں اس سے بہلے کہ آج کے ہم اس ٹیٹوریل کو مزید آگے بڑھائیں ہم اینیمیشن کی مدد سے سمجھ لیتے ہیں کہ ٹو ڈائمینشن اری دراصل ہے کہ ٹو ڈائمینشنل اری اب تک جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب ہم ڈیم کریٹ کرتے ہیں اس کو ایک نام دینے کے بعد اس میں ہم نمبر مینشن کرتے ہیں کہ کتنے ویریابلز اس میں ہم ڈیکلیئر کریں گے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے ڈیم ایکس فور ایک دین کر دے گئی ایکس کے نام سے اور اس میں فور ویریابلز ہم ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اس وقت اب ہمارے پاس ٹو ڈائمینشن اری ہے ڈیم ایکس فور تھری اب ڈیفینیٹلی اس میں فور روز بن چکے ہیں اور تین کولومن اس طرح ہمارے پاس اس ڈیم میں بارہ ویریابلز سٹور کرے جا سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ڈیم میں کس طرح ویلیوز سٹور کریں گے اور اس ڈیم سے ویلیوز کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اس ڈیم میں موجود فرض کر لیجئے پہلے خانے میں ہم آٹھ کا عدد سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کا کچھ اس طرح سے ہوگا ایکس ون کومہ ون ایکل ٹو ایٹ اس میں جو پہلا ون ہے یہ رو شو کرے گا اور دوسرا جو ون ہے یہ کولوم شو کرے گا تو ایکس ون ون ایکل ٹو ایٹ چلنے کے بعد ہماری پہلی ڈیم کے پہلی خانے میں ایٹ سٹور ہو جائے گا اسی طرح ایکس ون ٹو میں نائن سٹور کریں گے ابھی رو پہلی چل رہی ہے اور کولوم دوسرا ہمارے اس باکس میں نائن سٹور ہو جائے گا اسی طرح ایکس ون ٹری میں تین سٹور کیا جائے گا اب پہلی رو کمپلیٹ ہونے کے بعد دوسری رو سٹارٹ کی جائے گی اور دوسری رو کا پہلا کولوم دوسری رو کے پہلے کولوم میں ہم سیون سٹور کریں گے اسی طرح یہ سلسلہ آخر تک جلتا جائے گا اب فرس کر لیجے ہمارے پاس دو ڈیمز ہیں ڈیم ایکس اور ڈیم وائی دونوں بلکل مساوی ڈیم ہیں یعنی دونوں میں بارہ بارہ ویریابل سٹور کیے جا سکتے ہیں اب ہم ڈیم میں سے کوئی ایک نمبر اٹھائیں گے اور ڈیم وائی میں سے کوئی ایک نمبر اٹھا کر ان دونوں کو جمع کریں گے جیسا کہ ڈیم ایکس سے ہم نے پرو ون یعنی دوسری رو اور پہلا کولم یعنی ہم نے یہاں سے سات اٹھا لیا اور ڈیم وائی سے تیسری رو اور دوسرے کولم سے ہم نے دو اٹھا لیا سات جمع دو ہمارے پاس نو جواب آئے گا آئیے اب ہم اس کو کوٹ کرتے ہیں آج کے ہم اس پروگرام میں دو ملٹی ڈیمینشن ڈیمز create کریں گے اور ان دونوں کو آپس میں جمع کر کے ان کا آنسر ایک تیسری ملٹی ڈیمینشن ارے میں رکھیں گے ہم پہلے ڈیم create کریں گے دوسری ڈیم create کریں گے دوسری ڈیم اور تیسری ڈیم create کریں گے دوسری ڈیم ان تمام ڈیمز میں چاہ چار ویریابل ہوں گے ہم ڈیم 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 اور یہ بھی 1 سے 2 تب چلے گا rate and data statement کی مدد سے ہم data statement سے value در اٹھائیں گے اور rate کو استعمال کرتے ہوئے ہم indians کی location پر رکھتے جائیں گے xdim میں r اور c اس location پر data statement سے value اٹھائیں گے اور اس location پر رکھیں گے ابھی پہلے loop میں r1 ہوگا اور outer loop میں r کے value 1 ہوگے اور inner loop میں c کے value بھی 1 ہوگی یعنی اس وقت جو پہلی iteration ہے دونوں loops کی تو یہ location 1 1 ہے یعنی پہلی row اور پہلا column دوسری dim y کی ہے اور اس میں بھی rc کا استعمال کرتے ہوئے ہم location set کرتے جائیں گے جو loop کی مدد سے بڑھتی جائے گی تیسری dim میں rc location پر x کے rc location پر جو number موجود ہے اور y کی rc location پر جو number موجود ہے اس کو جمع کر کے z rc میں store کر دیا جائے یہاں پہ اب ہم print کریں گے z rc ساتھ ساتھ ہی location print کرتے جائیں گے ہمارا جو loop column کے لیے تھا وہ end ہوا اب ہمارا جو loop row کے لیے تھا وہ بھی end ہوا data statement میں ہم variable ڈال دیتے ہیں یہاں پہ ہمارا program end ہوا جاتا ہے program کو جب ہم ram میں load کرنے کے بعد execute کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی صورتحال آتی ہے outer loop چلنے پہ r کی value 1 تھی inner loop چلنے پہ c کی value 1 تھی x1 1 پر اور y1 1 پر بلدرتی 7 اور 5 محفوظ کر دیے گی x1 1 پر 7 موجود ہے اور y1 1 پر 5 موجود ہے جب 7 اور 5 کو جمع کیا جائے گا تو z1 1 پر 12 موجود ہوگا جس کو 7 ہی print کر دیا گیا ہے اسی طرح inner loop ایک مرتبہ پھی چلے گا اب x کی position 1 اور 2 ہو جائے گی outer loop ابھی 1 ہے inner loop 2 ہو جائے گا اب x1 2 پر 7 محفوظ کیا جائے گا اور پھر y1 2 پر 6 محفوظ کیا جائے گا اب 7 اور 6 13 ہوں گے جو کہ z1 1 2 پر محفوظ کیا جائے گا z1 2 location پر جو number محفوظ ہے جو کہ 13 ہوگا اس کو print کر دیا جائے گا محفوظ کیا جائے گا اور اس طرح ہمارا یہ دوسرا loop بھی مکمل ہوا اور outer loop کی پہلی iteration بھی مکمل ہوگی اب ہمارا outer loop دوسری مرتبہ چلے گا اور inner loop پہلی بار چلے گا 2 1 اب x 2 1 ہو جائے گا اور y 2 1 x2 1 پر 4 محفوظ کیا جائے گا اور y 2 1 پر 3 محفوظ کیا جائے گا x 2 1 پر 4 محفوظ کیا جائے گا اور y 2 1 پر 3 محفوظ کیا جائے گا اب 4 اور 3 کو جمع کریں گے تو z r c پر 7 محفوظ کیا جائے گا جس کو 7 ہی پرنٹ کر دیا جائے گا یہی عمل دوبارہ چلے گا c 2 کے لئے r already 2 ہے اور c اب 2 ہو جائے گا x 2 2 position پہ اب ہمارے پاس 6 محفوظ ہوگا اور y 2 2 position پہ ہمارے پاس 5 محفوظ ہوگا x 2 2 پر 6 موجود ہے اور y 2 2 پر 5 موجود ہے 6 اور 5 حاصل کردہ جواب 11 ہوگا جو کہ z 2 2 میں محفوظ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو print کیا جائے گا امید ہے کہ آج case tutorial سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو کسی قسم کی دشواری ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں وزید tutorials کے لئے ہمارے اس channel کو ضرور subscribe کیجئے اپنی اگلی tutorial تک اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلی tutorial میں تب تک کے لئے